ایک فقیر جس کے پھٹے ہوئے بستر گلیوں میں گھوم رہا تھا تو ہمارے جیسے گرستیوں نے پوچھا کہیں مہارات جب آپ کا یہ حال ہے تو ہم گرستیوں کا حال کیا ہوگا تو یہ آپ کا حال کیسے ہوا اب وہ فقیر اپنا برطان سنا رہا ہے قویتہ کے مدن سے بڑے دھیان سے سنوئے کلاہ لکانا شہر ہے جس کا سندھ پردیش گلی گلی ایک رات کو ایک فقیر وشیش درد بھری آواز میں دیتا تھا بھائی یہ سندھے کہ کالے میرے کپڑے کالا میرا بھیج گنہاں بھریا میں پھراں تے میں لوگ کہن درویش ایک دن کو گاموں والوں نے آ کر رات کو سانی ہی بابا سے پوچھا آ کر اس بات کو آپ جیسی کرنی والوں پر یہ ہے جنجال کیا ساتھوں کا حال یہ پھر گریستیوں کا حال کیا بولا پھر درویش یہ تو پاپ تم میں کے کھاتے ہیں جو بھی کوئی مدھو کٹو سب کسی کھاتے سے کھاتے ہیں رشیمونی یا گروہ پیغمبر گیانی چاہے بھی دوان بھی ہو پر کرم کسی کو نہیں بکشی ویچا یہ خود بھگوان بھی ہو اور وہ درویش اپنا پچھلا برطان سنا رہا ہے کہ کچھ ورس سرور میں پہلے بہت بڑا دھنوان تھا میں میرے اشارہ بجنس تھا بھائی جبردست انسان تھا میں میں ترائیہ سمجھ نہ پایا ما یا ڈلتی چھایا ہے تب ہی تو اسے کبیر بھگت نے چنچل آن بکایا ہے ایک بار بازار میں بھاو کا سناٹا پڑ گیا اور مجھے بھی جنس میں بچ لاکھوں کا گھاٹا پڑ گیا میری کیا درشہ ہو گئی کہ بک گئے سارے مکان بک گئے ساجو سمان لہلہاتیں چمن میں آگ پت جھڑ کی خیزا ہو گیا نیلام سب کچھ مہب لکھتا رہ گیا پیٹھ قسمت دے گئی میں موہ تک تا رہ گیا کوگی بھی کنگال کی لے نیک خبر یاتا نہیں کوگی بھی دکھ کے اندھیرے سایا نظر یاتا نہیں ہوں چا شاہو کا ہر تھالا چار ہو پھرنے لگا گھوم تھا تھا کاروں میں بے کار ہو پھرنے لگا تب ہی اچانک مل گیا ہاں موجھ کو ایک نوجہاں آ گیا جو میرے گھر میں خود ہی وہ میرے باہ گویا میری کی سمت کا وہ بھرشتہ آ گیا آدمی کے بھیس میں بھائی وہ بھرشتہ آیا آ گیا کسی کا درد جو سنتا اسے سردار کہتے ہیں کسی کا گم کرے جو کم اسے گم کھار کہتے ہیں کہیں مندہ کہیں تیزی اسے بازار کہتے ہیں کہیں گھاٹا کہیں منافع اسے یعبار کہتے ہیں یہ لو ایک لاکھ کے نوٹ کرو اپنا بیجنس گر کر کے جو سمبلے کو صحیح ضربے کار کہتے ہیں اگر اس میں منافع ہو تو حصہ آدھا آدھا کر دینا اگر گھاٹا پڑے تو سارا میری کھاتے میں بھر دینا یہ سنتے ہی میں جیون میں اوبا لائیا گیا تلپتے کیا سے کو امرد کا پیا لائیا گیا میں نے سمجھا دکھ میں میرا مرلیوہ لائیا گیا دنیا والوں ایک دن میں پھر وپاری بن گیا جد کی وہ کرپالو میرا حصے داری بن گیا روئی کی گاٹھیں خریدی تار سے بمبئی میں جرمن کی جنگ چھڑ گئی تب اچانک مہی میں قیمت ہر چیز کی دن پہ دم بڑھنے لگی ہلکی پھلکی روئی بھی اکاش بیچنے لگی روئی کے بھاہوں میں بلکل نہ اتار آیا اور ایک دن بمبئے سے آرتی کا تار آیا کہ آپ کی روئی اوپر کو بڑھ گئی ہے ایک لاکھ کا نفحہ دے کر کے اوپر کو چڑ گئی ہے تو فوراں سانجی وال سے سلا کر کے اسے بیچ ڈالو ایک لاکھ کا نفحہ دے کر کے اب اگلے دن وہ دونوں سانجی وال بمبئے میں پیمٹ لینک دے جاتے ہیں اگلے دن دونوں سرور سے بمبئے شہر چلے دونوں سانجی وال دلوں میں خوش بوہو کی لہر چلے اپنی اپنے دلوں میں لاکھوں منسوبے ٹھان لیے چڑرے لپر اپنے دلوں میں سینکڑوں ہی ارمان لیے پورے ہی دو لاکھ روپئے ایک لاکھ کی روٹھی ایک لاکھ ساتھ پرکڑ ہوا تھا پورے ہی دو لاکھ روپئے ارکیوں سے گنوا کر ڈال میں نے جیب میں بھائی تاز محل ٹھہرے جا کر تاز محل ہوتل میں ہم نے کمرہ لیا کرائے پر جیب کو میرے ہاتھ گیا تو نظر گئی سرمائے پر پورے ہی دو لاکھ روپئے یہ میں میں نے جب دیکھا اسی سمیں وہ سانجی وال بھی پڑا پلنگ پہ تب دیکھا دن پھرتے دیر لگے لیکن دل پھرتے دیر نہیں لگتی چوٹی پچڑتے دیر لگے پر گرتے دیر نہیں لگتی میں نے سوچا آدھا نفہ تو سانجی والے لے جائے گا ڈیڑھ لاکھ یہ لے گا مجھ پہ آدھ لاکھ رہ جائے گا من کے آتھوں ہو گیا لاچار میں چپکے سے اٹھ کر گیا بالار میں لایا زہر دودھ میں ملا اور دودھ میں نے سانجی وال کو دیا پلا دیوتا ایک سانس میں وہے پی گیا کپٹی پہ وشوا سے کر کے پی گیا میرے من سے ہی شور کا ڈر گیا اور پھکر سے میں کارنامہ کر گیا بی جی ایسا پاپ کا میں نے وہ دیا زہر کا بھی اثر جھٹ فٹ ہو گیا میری قسمت کو جگہ میں والا صدا کو سو گیا پھر وہ دو لاکھ روپیہ لے کر میں گھر آیا میں نے سوچا کی تیرا ستارہ بلندی پی اب آیا میں نے کچھ پیسے دے کر اس کی پتنی کو کچھ کار کیا اور کار کی پیسے کے لالت میں تیرا پتی کسی نے مار دیا پھر ان پیسوں سے میں نے مکان بھی بنوا لیا اور جھٹکار بنگلا واپس کروا لیا پھر میری واپار کا چون اور چرتا ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد میری گھر میں لڑکا ہو گیا بی اے کر لی پاس لڑکے نے چودہ پندرہ سالوں میں اب میں کر دوں اس کی شادی دوبن لگا خیالوں میں ایک دن میں لڑکے کو جور سے بکھار ہوا وہ بکھار نہ اترا ہر ڈاکٹر لاچار ہوا کوئی کہے ٹائپھڑ کوئی کہے ملیریہ کا بکھار ہوا لیکن بڑا ڈاکٹر بولا اس پر دیوی کا پرہار ہوا لے کر گیا کسولی منصوری وہاں بھی نہ ہوئی من کی منشا پوری تھکا ہارا بے ہالو کر اور بیٹھ گیا میں بالکل کنگال ہو کر تو لڑکے نے مجھ کو اچانک بلائیا پلنکی پیانکی مجھے بٹھلایا دھیمی سور میں بچہ میں بولا بڑی مشکل سے تھا مکھ اس نے ٹھولا کہ بس پتا جی ختم کرو میں ڈاکٹروں کا مہتاز نہیں علاج بیماری کا ہوتا گئے موت کا کوئی علاج نہیں میں ڈھرموں اور تو پاپ تو ہے نہ تو باپ ہو نہ ہوں بال ہوں میں ذرا گور سے دیکھو پک